بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور یہ آج کا میرا پہلا ویلوگ ہے ازربائیجان میں ساتھ میرے ہیں حسن بھائی اور یہ سیالکوٹس ہیں اور کافی اچھے دوست ہیں میرے اور دوسری یہ چیز کے اب یہاں پہ جو بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی واپس کعوٹ کی وجہ سے ہم اپنے جو ہوتیل ہے وہاں پہ ٹھہرے رہے سوے وہاں پہ رہے ساری رات اور پھر صبح اٹھے ہیں ابھی ناشتے کا وقت ہے ناشتہ بھی نہیں کیا وہ کرنا ہے اور کچھ اور بھی ڈسکشن ہے وہ کرنی ہے اور اس کے علاوہ فلیم ٹاورز اور جہاں جتنی بھی ٹوریس ڈیسٹینیشن وہ ساری ایکسپلور کرنی ہے آج نہیں انشاءاللہ ہنے والے دنوں میں لیکن آج جو جو بھی ایکسپلور کریں گے آج نظامی سٹریٹ جائیں گے اور بھی بہت ساری جگہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے جائیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے جی تو ابھی حسن بھائی ہم جا رہے ہیں ناشتہ کرنے سیچڑے سنڈے کو کرنسی ایکچینج جو ہے نا وہ کلوز ہوتی ہے بینکس بھی کلوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا اپنے خیال لکھنا ہے دوسری چیز یہ کہ ابھی ناشتہ کرنے جا رہے ہیں ناشتہ کر کے پھر آپ کو سیدھا ملتے ہیں نظامی سٹریٹس میں جانے سے پہلے نا ایک بڑی ضروری چیز ناشتہ کرنے سے پہلے میرے زین میں آگئی بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ میں ابھی آزربائیجان میں کھڑا ہوں یہاں سے میں جاؤں گا آگے ترکی اور مطلب امیگریشن نے میرے ساتھ کس طرح کا بھیہیوئر تھا ان کو کیا کوسچنز کیے کیا ریکوارمنٹس میں لے کے گیا یہ ساری چیزیں میں جو ہے نا وہ آپ کو دکھاؤں گا بتاؤں گا ایک تفصیلی ویڈیو میں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں اپلوڈ کروں گا ایوری ویزا یوٹیوب چینل پہ ٹھیک ہے جو میرا مین چینل ہے نا میں اس کے اوپر یہ اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے ایوری ویزا پہ کہ امیگریشن نے جو ہے نا وہ میرے ساتھ کس طرح کا بھیہیو کیا کیا ریکوارمنٹس ہی اور یہ ساری چیزیں کیونکہ ترکی کا ویزا میرے پاسپورٹ پہ ہے تو وہ تھوڑا سا ایشو بناتے ہیں جب آپ جاتے ہیں تو بڑی ایک امپورٹن ویڈیو ہوگی وہ انشاءاللہ ایوری ویزا یوٹیوب چینل پہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی آنے والے کوئی ایک دو دنوں میں میں اپلوڈ کر دوں گا تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے تاکہ اس میں آپ مطلب آپ گھر ترکی کا آپ ٹریول کر رہے ہیں یہاں آزرباجان کا تو وہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی اچھا اب یہ جس جگہ ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ ایک سبتی سی ایک وین ہے اور دیکھیں اس کے اندر اس بندے نے وہ اپنی رکھی ہوئی ہے وہاں پہ سبزیاں رکھی ہوئی ہیں بزار میں ہی اور یہ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے یہاں پہ یہ وین میں سبزیاں لے کے آتے ہیں اور وین سے جو سبزیاں نکال کے یہاں پہ وہ مطلب ساری سجاہ کے اور پھر جو یہاں وہ مطلب سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کو ایک آئیڈیا لے دیتا ہوں کہ کیا ریٹس ہوں گے اور سلام ہاں مچ پہ ایک پرائز ایکس ایکس سری تو فائف کوپک سری تو فائف سری تو فائف سری تو فائف اوکی اوکی یہ اپنا ایک جو انڈا ہے یہ میرے خیال میں سری تو فائف جو کوپٹس یہاں اس طرح کی جو کرنسی ہے نا یعنی ایک مناتھ سے کم ہی ہے ایک انڈے کی پرائز یہاں پہ تو اس حساب سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھ لیں جی اپل یہ میرے خیال میں ایک ایک مناتھ یہ ہے جی امرود یہ ایک پوائنٹ ٹونٹی مناتھ ٹھیک ہے جی ایک اشاریہ بیس مناتھ کا ایک کلو ہے میرے خیال میں ایسا ہی حسن بھائی جی جی اور یہ ایک اشاریہ پچاس مناتھ کا یہ بھی میرے خیال میں ایک کلو ایک کلو ہی ہوگا یہ بس ایک آپ کو تھوڑا سا ایک ایک آور ویو ایسا ہی جاتے جاتے بس ذہن میں آیا دیکھا تو ہم نے کہا کہ چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں کہ حسن بھائی یہ لوگ شرمندگی محسوس نہیں کرتے یہ چیزیں ٹھیک ہے نا کرتے ہوئے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اچھا اب یہاں سے ہم نے کروالی ہے اب یہ ایک ٹیکسی جو کہ بولٹ اپلیکیشن کے ذریعے کروائی ہے ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جب بھی ازربائیجان میں ٹریول کرنا ہے تو اس چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو کبھی بھی پرائیویٹ ٹیکسی نہیں لینی ٹھیک ہے آپ بولٹ اپلیکیشن کے ذریعے کریں جہاں پہ بھی جانا ہے بولٹ اپلیکیشن کا یوز کریں تو وہ آپ کو دو سے ڈائیمون آت میں آپ کو نظامی پوچھا دے گی ایزی لی ڈیپینڈز آن یور لوکیشن لیکن بہت چیپ پڑتی ہے لیکن اسے بھی چیپ جانا چاہتے ہیں تو آپ پھر جائیں میٹرو بس کے ذریعے یا پھر میٹرو ٹرین کے ذریعے اب وہ بھائی ہماری آ چکی ہے یہ ٹیکسی یہ ہے جی ہماری ٹیکسی سلام یہ جناب ہمارے ٹیکسی والے اور یہاں سے اب جا رہے ہیں نظامی سٹریٹ میں حسن بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ کو میٹیں گے نظامی سٹریٹ میں جا گے ٹھیک ہے جی ابھی رستہ آپ کو دکھاتے جائیں گے آپ کو یہ چاچا جی کھڑے ہیں یہاں پہ چاچا جی کے ساتھ ہم بنائیں گے سیلف ہمارے ساتھ ہوا بھائی کچھ اس طرح ہے ہم نے سوچا تھا کہ جو ناشتہ نظامی سٹریٹ میں جا کے کریں گے لیکن مسئلہ یہ بننا ہم نے یہ بولٹ والے کو بولا کہ ہمیں نظامی سٹریٹ لے جاؤ چونکہ وہ مشہوری نظامی سٹریٹ سے ہے لیکن وہ ہمیں نظامی سٹریٹ پیچھے اتار کے چلا گیا مطلب نظامی سٹریٹ کوئی اور بھی ہوگی لیکن آپ نے جب بھی آنا بولٹ والے کو آپ نے کہنا ترگوہ نظامی سٹریٹ میں جانا ہے پھر وہ آپ کو پروپر اس نظامی سٹریٹ میں پہنچائے گا جہاں پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس چیز کا ہمیں تھوڑا سا یہ ہے کہ پیدل چل کے جانا پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ بھی قریب ہی ہم پہنچ جائیں گے اتنا مسئلہ نہیں میں نے کہا آپ کو بتا دوں آپ نے جب بھی آنا پہ انہوں کو بولنا ہے نظامی سٹریٹ ترگوہ جانا ہے ترگوہ اس طرح رہی تھا تو وہ پھر یہاں پھر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو جو ہے نا بندے کو دکھا دیں کہ بھئی مجھے ادھر جانا ہے وہ آپ کو پھر یہ ہے کہ آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اتنا مسئلہ نہیں وہ پھر آپ کو کچھ پیچھے کئی اتار دے گا پھر آپ کو پیدل چل کے جانا پڑے یہ دوستو آزربائیجان کی باکو کی سب سے فیمس سٹریٹ جس کو بولتے ہیں نظامی سٹریٹ ٹھیک ہے جی اب ترگوہ نظامی سٹریٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں نظامی سٹریٹ ایک اور بھی ہے لیکن یہ ان کی موسٹ جو پاپولر جو ٹورس پلیس آپ کہہ سکتے ہیں ڈیسٹینیشن کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو دکھاتا ہو یہ آپ کو پبز کلبز سب کچھ مل جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا آپ کو سکیور کر کے رکھیں گے اس سٹریٹ میں آنے کے بعد آپ کے لیے ہی فائدہ ہے اگر آپ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یقین کریں آپ کھلے چھوڑتے جائیں گے تو چلی آپ سٹریٹ کو انجوائے کریں اور پھر جو ہے میں آپ سے اینڈ پر ملاقات کرتا ہوں اپنے فائنل ورڈز کے ساتھ ملاقات کرے نظامی سٹریٹ میں ایک چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے یہاں پہ بڑے لڑکیاں لڑکیاں آپ کو فراڈیے بھی ملیں گے جو آپ کو لے کے جائیں گے مختلف پبز میں اور اس طرح کی حرکتیں اور آپ کے جیم میں جتنے بھی مناتا ہے آپ ضائع کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور دوسری چیز یہ کہ جناب یہاں پہ آپ کو جتنے بھی ہوتیلز ملیں گے ریسٹورنٹس یہ آپ کو نظامی سٹریٹ میں ملیں گے ٹھیک ہے نظامی سٹریٹ میں آپ کو ہوتیلز ملیں گے ریسٹورنٹس ملیں گے لیکن وہ ایکسپینسیو ہوں گے کمپیر ٹو جو آپ کو نظامی سٹریٹ کے باہر ملیں گے ان سے کمپیر کریں گے تو وہ آپ کو کم ملیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نظامی سٹریٹ میں فول لیں گے تو وہ آپ کو ایکسپینسیو پڑے گا لیکن موسٹلی جو ہے وہ آپ کو نظامی سٹیٹ میں ہی ریسٹورنٹس دیکھنے کو ملیں گے اپنے آپ کو سکیور رکھیں جب بھی یہاں پہ آئیں سب سے پہلی آپ کو ٹیسٹ کرواتے ہیں آگے تھوڑی سی اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپ کو دیتے ہیں چیز کھانے کے لیے ٹھیک ہے جی ریٹس ان کے دیکھ لیں جی یہ ہے دو منات کی سو گرام تین منات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہدین جس گا جب آٹا ہے شاہہ میرے بھائی سبسکرائبر ہی ملے اور یہاں پہ ماشاءاللہ اس شکوٹنٹ ای آر سرکر آپ کو یہ پیچھانا ہے سر جاہر کرے کہ میں بہت خوش ہوں آپ سے مل کے کونکہ آپ کی حاصل کروڑ ہے اسی شکوٹنٹ ای آر سکریہ اور آپ کی فولرز بہت زیادہ ہیں اور آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا گاڑ کرتے ہیں میں آپ کے ہی چینل سے انفرمیشن گین کر کے یہاں پہ آئے ہوں مجھے بڑی ملتی خوشی ہو رہی ہے اللہ کو پروگرز دے اور اللہ کو بہت زیادہ نواز دے خوش رکھے میں شاہ انشاءاللہ اور باقی میرے لائک و افو اپنے مجھے بتایا ہے یہ نظامی سٹریٹ کے باہر والی سائٹ پہ ایک ڈونر بارا اب یہاں سے حسن بھائی اور میں ہم وایاں ڈونر کھانے یہ آپ کو تبقیباً دو ڈائی مناب کا مل جاتا ہے اور آپ ایک دفعہ کھالے نا تو سمجھ لیں آپ پورا دن بھی اس سے گزار سکتے ہیں اور یہ ایک مناب کی یہ ہے اب آپ دیکھ رہے باہر سے کھانا کھائیں گے وہ آپ کو دس سے پندرہ مناب تو کہیں نہیں ہے تو میرے کہاملے اگر آپ ایک سربائیویل ہے نا تو آپ کے لیے یہ چیز بیٹر ہے ڈونر ہے اس میں چیزیں بھی ٹھیک ہیں کوئی مرچ مسالہ نہیں ہے یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے میدے کو ڈسٹرپ کریں گی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہلتھی بھی رکھیں گی اور آپ کو کچھ آپ کے میدے کو یا آپ کی صحت کو ڈسٹرپ نہیں کریں گی تو میرے خیال میں یہ بیسٹ ریکمینڈیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو بجٹ ریول کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے وہ جس ٹیسٹ کرنا تھا کہ یا ڈونر ہوتا کیسا ہے تو ہم نے بھی بڑا زبردست تھا اور آپ کو ریکمینڈ ہے کہ باقی جن کے پاس پیسا ہے کہ آپ در ڈونر کھائیں ہاں ڈونر کھائیں یہ بہترین ایک چوائے ساپ کی ہو سکتی ہے کے بعد ہم جا رہے ہیں بس اپنے ہوتل کی طرف اور آج کا دن تقریباً ختم ہونے والا ہے چون آپ میں چک ہیں پیمیی spoken پیمی exists anyfOP چی میکنی پیمی şی severalتی چی پیمیانی چی میکنی کباور بی چی چی بهم پیمی وپ من ڈخٰل چیще چچی آپ چیش چی چی ڈuchar باقو کی آپ نے نظامی سٹریٹ نہیں گھومی تو آپ کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ باقو آئے ہیں اور باقو کی نظامی سٹریٹ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے ایدھر کو ایدھر مطلب یہ ہے کہ آپ کا دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو نظامی سٹریٹ پوری کو ایکسپلور کرتے ہوئے تو ضرور اس کو وزٹ کریں بڑی خوبصورت ہے برینڈز بھی کچھ بیٹھے ہوئے بڑا مزا آتا ہے ایدھر ترہ ترہ کے لوگ آپ کو ترہ ترہ کی نیشنیلیٹیز دیکھنے کو ملتی ہیں تو ٹھیک ہے پھر اپنا خیال رکھیں آج کے دن کے لیے یہی ہے انشاءاللہ کل جو ہے وہ ویلیج آپ کو دکھائیں گے اور ساحل کی تھوڑی سی سہر کروائیں گے فلیم ٹاورٹس اور بھی دوسری چیزیں تو امید ہے آپ کو یہ ویلوگ مسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں آپ نے اپنا بہت سارا خیال لکھیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں ٹیک کیر اللہ حافظ